بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے کیا کریں فلمیں دیکھتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اب آج سیکس جو ہے کس انداز سے کیا جاتا ہے اصل وجہ پتا ہے کہ حیاء نہیں رہا بس اب دیکھیں بیوی ہو بیوی عائشہ جیسی جس کی تصویر جبریل لے کے آئے جس کا انتخاب اللہ نے کیا اس سے خوبصودت اس سے اچھی بیوی ہو سکتے ہوئی اور این جوانی میں اٹھانہ سار کی عمر میں حضور وفات ہو گئی کتنی محبت ہو گی لیکن بیوی فرماتی ہے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور کے بدن شرمگاہ کو نہیں دیکھا نہ حضور نے میری شرمگاہ پر کبھی نظر ڈالی ایک اللہ کا حکم ہے میں ابھی نہیں ملتے ہیں توالد ہے تناسل ہے محبت ہے آگے نسل بڑھنی ہے یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بندہ دیکھتا رہے اور چوستا رہے اور پتہ نہیں کیا کیا مقابلہ کرتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے اس لیے اپنے معاملات معاملات جو ہیں ان کو صحیح رکھو اور یہ سب فانی لذتیں ہیں کوئی حقیقی لذت نہیں ہے یہ فانی چیزیں ایک اللہ والے تھے بہت بڑے عوریا اللہ میں گزرے ہیں تو ان کے لنگر میں ایک نیا آدمی آیا اور مرید ہوا اور کچھ دن لنگر میں رہنے کے لیے کہ بھی میری تربیت ہو جائے تو لنگر کے کام کرنے والی کئی نکرانیاں ہوتی تھیں کوئی روڈی پکا رہی ہے کوئی سار پکا رہی ہے کوئی روڈی پہنچا رہی ہے مہمانوں کی وہ ایک لڑکی بیعاشق ہو گیا اب وہ اسی کو دیکھ رہا ہے وہ جہاں سے بھی گدرے وہ بیٹھے جناب آنکھیں سیکھنے کے لیے لڑکی سمجھ گئی عورت کو احساس ہو جاتا ہے اس کو کوئی بری نظر سے لیکن عورت کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی نظر میں مریدی ہے اوزہ لڑکی نے کیا کیا اوزہ نے جناب جلاب لیئے بڑے سخت اور جتنا اس کے وہ پیخانے آتے رہے وہ ایک ٹین میں جمع کر دی گئی اور تین چار دن پیٹھ چلا وہ تو ایسے ہو گئی بیچاری نمک نکل گیا بدن سے اب چار دن کے بعد جب وہ بیچاری آئی تو بڑی کمزور اور انتہائی سکڑی ہوئی تو اسے دیکھا وہ احیران ہو گیا انہیں بلایا آج تم اچھی طرح نہیں دیکھ رہے ہو کیا بجائے تمہیں کیا ہو گیا انہیں نے کہا تمہارا عشق تھانا آؤ میں تمہیں دکھاؤں وہ لے گئی کہیں یہ ٹٹی خانہ اٹھا کے لے جاؤ یہی عشق تھا اسی سے تم عشق رہتے ہیں یہ کم جمڑی کا بھی آتا ہے اس قدم کی تو تمہارا عشق تو پھر ایسے گندگی سے تھا میرے ساتھ تو نہیں تھا اس لیے یہ کیا ہے یہ تو بس گناہ ہی گناہ ہے اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرما دیں میری والد کی عمر بائی سال ہے فالد کی وجہ سے بستر پہ ہیں جو نوازِ ادار نہیں ہوئی ہیں سب سے پہلے تو ان کو کہو کہ اس تغفال کریں اور ورنہ احناف کے ردی یہ ہے کہ ہر نماز کا صدقت الفطر یعنی رمضان کا جو فطرانہ ہوتا ہے اس کے برابر ہر نماز یوں سمجھیں پونے دو سے گندم ایک نماز کی تو پانچ نمازیں اور ایک بیٹر تو اتنے حساب سے پیسے بنا لیں یا وہ گندم لے کے دے دیں دو بہنیں ہیں ایک بہن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دوسری بہن سے بچہ لے کے گود بچہ لے لے لیکن بچہ اسی کا لے گا جس کا ہے اس کا نام بھی اسی باپ کے نام پر لکھا جائے گا اس کا نہیں ہو جائے گا وہ اور وارث بھی وہ اپنے ماں باپ کا بنے گا اس کا نہیں بنے گا